اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم بھی بار بار اسرائیل فلسطین جنگ پر بولنے کے لئے اس لئے مجبور ہو رہے کیونکہ بھارت کے بھکتوں کو گازہ پٹی کے مسلمانوں کی تباہی دیکھنے کی جلدبازی اسرائیل کے عوام سے بھی زیادہ ہے بڑی عزیب تصفیر آپ دیکھ سکتے ہیں آج اسرائیل کے تیل اویوں میں ہی یہاں کے وزرعظم بیجا منتی نوعوں کے خلاف زبردست اعتجاج کرتے ہوئے دیکھا گیا دیش دروہی قاتل انسان مخالب جیسے علقاب سے خود ہی کے وزرعظم کو لے کر یہاں کی عوام نے نعرے بازی کی کثیر تعداد میں لو یہاں جمع نظر آ رہے ہیں ایک اور ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یہ لندن کا ہے اور یہاں کے بھی لوگ سڑک پر اتر کر اسرائیل کا ویرود مخالفت کر رہے ہیں اور فلسطین کی حمایت کر رہے ہیں ویسے آپ کو کئی ویڈیوز مل جائیں گے جہاں دگر ممالک میں اسرائیل کے خلاف اعتجاج کیا جارہا ہے امریکہ کینیڈا اور دگر عیسائی ملکوں میں بھی اسرائیل کے خلاف ہزاروں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر اترے ہیں ہم صرف ویڈیوز وہاں کے دیکھا رہے ہیں جہاں پر مسلمانوں کی آبادی نہیں ہے بلکہ عیسائی ہے اور دگر مذہب کے جو اسرائیل کی اس بربریت کے خلاف کھڑے ہیں اب اس کے بارکس دیکھتے ہیں بھارت میں بھارت میں سنگیوی چاردھارہ کے لوگ اسرائیل کے حق میں اور فلسطین کی مخالفت میں ریلی نکھا رہے ہیں یہاں کی حکومتوں نے تو فلسطین کے حق میں آواز اٹھانے والوں کے خلاف مقدمے ہی دائر کرنے کا سلسلہ جاری رکھا ہے کرناٹک کے ہسپیٹ میں محض فلسطین زندہ باز سوشل میڈیا پر لکھنے پر پلس تھانے بلائے گا سوشل میڈیا پر فلسطین کا سمرتن کرنے کی وجہ سے اب تک دیش میں درجنوں مسلم نوجوانوں پر کیس درج ہو چکے اور کئیوں کا گرفتار بھی کیا جا چکا ہے اتر پردیش کی بات کرے تو لکھنپور کھری میں صفائی سوہیل انساری کے ذریعے سوشل میڈیا پر فلسطین کے لئے مدد کی گوہار لگانے پر کیس درج کر دیا گیا وہی شاملی میں فلسطین کی حمایت میں پوشٹ لکھنے پر کئی نوجوانوں پر کیس درج کیے جا چکے گازی آباد میں ایک جذباتی نوجوان وازید نے واتس اپ پر جذباتی پیغام لکھنے پر گرفتار کر جیل بھیج دیا گیا اب جب بھارت میں اسرائیل کے حق میں ریالی نکالی گئے تو اسرائیل میں بھی بھکتوں کی جانب سے جائے شریع رام کے نارے لگائے عجیب ذہنیت سے متاثر یہاں کے اندھ بھکت دیکھے جائے کل بھی ہم نے بتایا تھا کہ یتین نرسیمان اندھ اسرائیل میں جا کر بسنے کی تیاری کر رہا ہے بہتر ہے لڑائی میں اسرائیل کی جانب سے بھیجا جائے کم سے کم نفرتی زندگی کسی کام تو آئے گی اور اس کے چیلے بھی تیاری کر رہا ہے اب اس یتین نرسیمان اندھ جیسے نفرتی چنٹووں کو بجائے جیل بھیجنے کے انہیں وہ اندھر میں بٹھا جا رہا ہے انہیں مہند کہا جا رہا ہے اس ویڈیو کو پہلے سنیے اے پی جی عبدالکلام سب سے بڑے گتاروں میں سے ہے بھارت کے اے پی جی عبدالکلام جیسے لوگ بہت گھا تک ہیں دنیا ایسے لوگ دنیا میں نہیں ہونے چیئے ہیں اے پی جی عبدالکلام جیسے گتار اے پی جی عبدالکلام جیسے لوگ راکشسوں کی چنی میں آتے ہیں اے پی جی عبدالکلام جیسے مسلمان عام جیہادی سے ہزاروں گنا زیادہ کھا اے پی جی عبدالکلام کو جو چاہے غالیاں یہ دے رہا ہے جبکہ سب ہی جانتے ہیں کہ اے پی جی عبدالکلام کو پوری دنیا مانتی ہے ان کی عزت کرتی ہے بھارت کے مسائل مین کے نام سے اے پی جی عبدالکلام کو جانا جاتا ہے وہ ایسے پہلے مسائل مین کے طور پر ٹیپو سلطان کو مانا جاتا ہے آج بھی ناسا کے میزے میں ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علی کی تصویر لگی ہوئے ہیں پر یہاں تو بکتوں کی ٹیپو کے نام سے ہی جلتی ہے اب تو اے پی جی عبدالکلام کو بھی منمانی گالیاں ایسے نرسی ونندوں کو دیتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے محض مسلمان ہونے کی بنا پر دیش دروہ ہی کہنا ہے اب روایت ہوتی جاری ہے اس پر کسی طرح کی کاروائی نہیں کی جاتی لیکن فلسطین کی حمایت میں صرف بھارت میں ہی مقدمے دیکھے جاتے ہیں اسرائیل لندن نیوارک میں خصیر تعداد میں لوگ جمع ہو کر اسرائیل کی مخالفت میں اعتجاج کرنے کی ہی بات اس لئے کہہ رہا ہوں تاکہ بھارت کے اندر وقتوں کو پتا چلے کہ تمہاری سوچ اور جن لوگوں کے حمایت میں تم ریالیاں نکال رہے ہو ان میں کتنا فرق ہے محل مسلم دشمنی میں فرسطین کی حمایت کرنے والوں کو دیش ورودی ثابت کرنے کی کوشش کی جاری ہے پوری دنیا اسرائیل کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے سوائے بھارت کے سنگارے سے سوچار دھارہ کے اور اسرائیل کی حمایت صرف مسلم دشمنی میں کی جاری ہے یہاں کی نیوز چانلوں کے بارے میں کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کل کے موضوع میں گودی میڈیا کیا کر رہا ہے بتانے کی کوشش ہم نے کی تھی لہٰذا اسرائیل میں ہی اسرائیل کے خلاف ریالی شاید بھارت کے بھکت منڈلی دیکھ کر اپنی سوچ پر ترس کھانے کے توفیق ہی نہیں ملے گی کیا ایسی بات ماہرین کی جانب سے کہیں جائے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی 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 یاہو for getting into this mess کے کھرکا Infinity ژی 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 ژ spot ژی 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 موسیقی